نمسکار ساتھیو ہمارے یوٹیوب چینل بیرلیا ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو کار کے ائر فلٹر کے بارے میں بتائیں گے کہ کار کا ائر فلٹر ہمیں کیوں کب اور کیسے ساف کرنا چاہیے تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ ہمیں کار کا ائر فلٹر کیوں ساف کرنا چاہیے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انجن کو چلانے کے لیے ہمیں ائر اور فیول کا پروپر مکسٹر چاہیے ہوتا ہے یہ دی ائر کا پروپر مکسٹر ہمارے انجن کو نہیں ملے گا اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی یا ڈسٹ پارٹیکل سے ہمارا فلٹر چوک ہو جائے گا تو انجن کی پرپورمنس کم ہو جائے گی اور ہماری گاڑی کی مائلیز بھی کم ہو جائے گی اس لیے ہمارے انجن کی پروپر فنکسننگ کے لیے ہمیں کار کا ائر فیلٹر صاف کرنا ضروری ہوتا ہے اب بات آتی ہے کہ ہمیں کار کا ائر فیلٹر کب صاف کرنا چاہیے تو دوستو ہمیں پرتیک 3 سے 3.5 کلومیٹر پر ہمیں اپنے کار کا ائر فیلٹر صاف کرنا چاہیے یہاں ہم اپنی گاڑی کی سرویس دس ہزار کلومیٹر پر کرواتے ہیں تو اس دوران ہمیں دو بار گاڑی کا ائر فیلٹر صاف کروانا چاہیے یا کرنا چاہیے اور پرتیک دس ہزار کلومیٹر پر ہمیں اپنی گاڑی کا یا کار کا ائر فیلٹر جو ہے چینج کر دینا چاہیے یہ زیادہ کوشٹلی ہی ہوتا ماتر ڈیڑھ سو سے دو سو روپے میں آ جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ کار کا ائر فیلٹر کیسے ساف کریں تو اس کے لئے دوستو ہم بتاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ہمیں بونٹ کو اوپن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بونٹ کو اوپن کریں گے جس کے لئے یہاں پہ جو ہے ایک ہمارے ڈیش بورڈ کے نیچے ایک بٹن دیا ہوا ہے اس کو ہم کھچیں گے جیسے اس کو کھچیں گے ہمارا بونٹ اوپن ہو جائے گا اور ابھی ہم اپنا بونٹ کو اٹھائیں گے تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ساتھیوں کی کار کا ائر فیلٹر کہاں پہ ہے تو یہ ہماری سویفٹ گاڑی ہے اور یہ جو ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے اندر ہمارا ائر فیلٹر ہے تو دوستو یہ کہاں سے ہماری ہوا لیتا ہے تو یہ آپ جیسا کی دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ادھر سے یہاں سے ہوا کو لیتا ہے اور اس فیلٹر سے یہ جو فیلٹر ہے اس سے ہوتی ہوئی اور یہاں سے ہوتی ہوئی ہماری جو ائر ہے وہ انجن کے اندر جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کھول لیں گے اوپن کریں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا دوستو ایک سکریو ڈرائیور کی ضرور تو ہوگی جو کی ہمارے پاس یہ سکریو ڈرائیور ہے اس سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم جو یہ کلیم دکھائی دے رہی ہے ہم اس کو اوپن کریں گے ہم نے اس کلیم کو اوپن کر لیا ہے اور یہ جو پائپ ہے جسے کی انجن کے اندر فریس ائر جاتی ہے اس کو ہم نے یہاں سے الگ کر لیا ہے اب ہمیں یہ سکریو کو پلس وڑا سکریو چاہیے جو کی آپ دکھائی دے رہا ہے اس سے ہم یہ چار سکریو دیے ہوئے ہیں جس کو کی ہم کھول کریں گے اور ابھی سائیڈ سے یہ جو کلیم آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کلیم کو یہاں سے ریمو کریں گے اور اس کو ہم اوپر سے ہٹائیں گے اور ہٹا کر کے اس کو ہم یہاں سائیڈ میں رکھیں گے جیسا کی آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہماری کار کا ائر فیلٹر ہے یہ اوپر سے آپ کو کلین دکھائی دے رہا ہے لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دیں ہے کہ یہ جو ہے اوپر کا پورشن ہے جس سے کی فریس ائر انجن کے اندر جاتی ہے جبکہ اس کے نیچے کی سائیڈ میں بہت سارا ڈسٹ پارٹیکل ہوگا تو ابھی ہم آپ کو اس کو باہر نکالتے ہیں جیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں بہت سارا کچھرا دھول مٹی ہے تو اس کو ہم ساف کرتے ہیں تو ساتھیوں جیسا کی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جس سائیڈ سے ہوا ائر فیلٹر کے اندر جاتی ہے اس سائیڈ سے ہمارا جو ہے ائر فیلٹر ہے وہ پوری طرح سے ڈسٹ سے بڑا ہوا ہے اور بہت سارے ڈسٹ پارٹیکل اس کے اندر ہیں اور دوسری طرف جہاں سے انجن کے اندر فریس ہوا جاتی ہے وہاں سے ہمارا ائر فیلٹر بلکل کلین ہے تو ہمیں اس کو اچھی طرح سے ساف کرنا ہے یہ اچھی طرح سے کلین ہوگا تو فریس ائر پروپر ماترہ میں انجن کے اندر جائے گی اور ہمارا انجن پروپر طریقے سے کام کرے گا اور گاڑی کی مائلیز بھی بہت اچھی رہے گی تو ہم اس کو ساف کرتے ہیں اس کو ساف کرنے کے کئی طریقے ہیں آپ بروس کی سائیتہ سے بھی ساف کر سکتے ہیں آپ جیسے جمین پر ایسے ماریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنی ساری مٹی اس کے اندر جمع ہوئی ہے تو ہمیں اس کو کلین کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنی ساری جو ہے اس کے اندر ڈسٹ ہے اور ابھی ہم ہمارے پاس ویکیوم کلینر ہے اس اس کی سائیتہ سے ہم اس کو کلین کریں گے ابھی ہم ویکیوم کلینر کو چالو کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ پائیں گے کیسے جیسا سائے نہیں تو ساتھیوں ہم نے ویکیوم کلینر کی سائتہ سے ائر فلٹر کو اچھے سے کلین کر لیا ہے ابھی ہم ادھر دیکھتے ہیں آپ کو یہ جو ہول دکھائی دے رہا ہے اس ہول سے جو ہے فلٹر کے اندر ہوا باہر سے آتی ہے اور اس فلٹر سے ہوتے ہوئے ادھر سے کلین ائر ہماری انجن کے اندر جاتی ہے تو ابھی ہم اس کو بھی کپڑے کی سائتہ سے کلین کریں گے تو ساتھیوں ہم نے اس کو کلین کر لیا ہے ابھی ہم واپس سے اس کو ائر فلٹر کو اس کے اندر رکھیں گے اور بند کریں گے تو ساتھیوں دھیان رکھیں یہ والا جو حصہ ہے یہ نچے کی طرف رہے گا اور جو یہ صاف جو حصہ دکھائی دے رہا ہے یہ اوپر کی طرف رہے گا یہاں سے فریس ائر انجن کے اندر جاتی ہے تو اس کو ہم فلٹر کو ایسے لگائیں گے اور ابھی ہم اس کو رکھیں گے بلکل سیمپل ہے ساتھیوں کچھ بھی مشکل نہیں ہے ابھی ہم یہ جو سکریو ہیں ان کو ٹائٹ کریں گے اور یہ جو کلیمپ ہے واپس اس میں لگائیں گے اور اس کو واپس سے ہم اس کے اندر کلیم کر دیں گے اور اس کو ٹائٹ کریں گے اور اس طرح سے ہمارا گاڑی کا کار کا ائر فلٹر جو ہے صاف ہو گیا ہے تو ساتھیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کار کا ائر فلٹر صاف کر لیا ہے اور آپ اسی طرح سے ہر تین سے ساڑھ تین ہزار کلومیٹر پر صاف کرتے رہیں اور گاڑی سے اچھی مائلیز پراپٹ کریں انجن کی بڑیا پرفورمنس جس سے کی انجن بھی ہمارا لائف بڑے گی اور اسی پرکار ساتھیوں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پوری طرح سے یہ ہمارا کلین ہو چکا ہے اور ہم نے انچ کو بند کر دیا ہے ابھی ہم اپنا بونٹ کو بند کریں گے تو ساتھیوں کیسی لگی ہماری ویڈیو جدی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں دھنیواد شکریہ شکریہ